اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے جو اپنے دین کے نکام آئے وہ بیکار جوانی ہے حضار ساتھیوں اور میں آمیر خان آجات ساتھیوں آج میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں سمبردھان ہے ہم قرآن اور سمبردھان دونوں کو ماننے والے لوگ ہیں اور دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں ہم قرآن کی بھی عزت کرتے ہیں قرآن کو اپنے دل سے لگا کر کے رکھتے ہیں اور قرآن کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور ساتھ میں سممیدھان کو بھی سوئی کار کرتے ہیں کیونکہ یہ سممیدھان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ نے اپنی قرآن کو مان سکتے ہیں اس لئے ہم سممیدھان کا بھی عزت کرتے ہیں لیکن یہ خبیس کی اولاد جو انسان نہیں انسان کی سکل میں خبیس ہے یہ جو ایکس مسلم سمیر خود کو بولتا ہے کس طرح کا بےہدگی والا کام کر رہا ہے جو کارش نے کیا ہے یہ کارش پچھلے سالوں میں برٹین میں بھی ہو چکے ہیں یو ایس میں بھی ہو چکے ہیں اور فرانس میں بھی ہو چکے ہیں لیکن وہاں کی سرکاروں نے بھی کس طرح سے اس پر ایکسن لیا اس بات کو آپ سمجھئے جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس آواز کو اٹھایا ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آواز کو اٹھانا لازم ہے جب آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے اس لئے یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں کہ یہ جو ایکس مسلم سمیر خود کو بول رہا ہے یہ کتنی بےہودگی حق کی حرکت کر رہا ہے یہ قرآن کے اوپر کس طرح سے اپنی پیر کو رکھ رہا ہے جو اٹھے بھرا یہ کتنا بےہوداپن ہے یہ کس طرح کی بات ہے یہ ہمارے سمجھان میں حق ہے کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزے نہیں ہونی چاہیے آپ پہلے اس بےہودے کی بات کو سنیے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا قرآن اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچائے میں پھاڑ رہا ہوں میں جلا رہا ہوں بچا سکتا ہے تو بچائے اس کی قرآنوں کی کوٹیشن دے کر کے بول رہا ہے لیکن اس خبیش کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان جس قرآن کو اس جس سے دیکھتے ہیں اس کو چونتے ہیں اپنے سر آخوں پر رکھتے ہیں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم سمویدھان کو ماننے والے لوگ ہیں تو سمویدھان کے دورہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے کیونکہ سمویدھان آواز اٹھانے کی بات کرتا اور سرکار کس طرح سے خاموس ہے اس مودے کو لے کر کے یہ ایکس مسلم سمیر کس طرح سے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال رہا ہے اور کئی دنوں سے اس کے دو لاکھ سے زیادہ سسکرائبر ہو چکے ہیں اور یوٹیوب بھی اس پر کوئی اکسن نہیں لے رہا ہے ابھی ہم کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو یوٹیوب بھی اس پر ریسکسن لگا رہیتا ہے لیکن اس طرح کی ویڈیو کو نہیں روکا جا رہا ہے کہاں کی مانسی تدرس آتا ہے اور ناپرساسن کے دورہ کوئی اس پر حرچ چھپ کیا جا رہا ہے کوئی بھی ہندو بھائی ہو مسلم بھائی ہو کوئی بھی اس طرح کے کارے نہیں کرے گا میں پھر سے جوڑ دکے کہوں گا کوئی بھی ہمارا ہندو بھائی جو بد پرستی کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی اور گیتہ کی عجت کو سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے تار تار نہیں کریں گے لیکن یہ ٹچا وقتی جو خبیس ہے انسان کی سکل میں خبیس ہے کس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس بات کو سمجھئے مجھے بہت ہی بیکار لگ رہا ہے بہت ہی سرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں خوش نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں پھر بھی اپنی آواز کو اٹھاؤں گا کیوں کیونکہ اس طرح مدھان نہیں ہے اور ہم اپنے قرآن سے عجت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے قرآن کے لیے اپنے مذہب کے لیے سب کچھ مٹا سکنے کے لیے تیار ہیں اس بات کو آپ سمجھئے ساتھی ہو کہ یہ جو ٹچاپن ہو رہا ہے ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے پرساسن اس پر کیوں کاروائی نہیں کر جائے پرساسن کو چاہیے کہ ترنگ اس طرح کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا اور ایسے وقت کو سلاکوں کے پیچھے ڈالے جو بلٹن میں بھی ہوا یو ایس میں بھی ہوا فرانس میں بھی وہاں کے سرکاروں نے ایکسن لیا کس طرح سے ہمارے ملک میں ایکسن لینے کی ضرورت ہے لیکن سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے سرکار دو طرح سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے پہلے تو کوئی کہتے ہیں کوئی کمپلین نہیں کرتا تو آپ لوگوں سے درخواستے ویڈیو کو جادہ سے جادہ فیلائیے تاکہ سرکار کے کانوں میں زون رین سکیں کیونکہ اگر یہ ٹرینڈ بنتا چلا گیا تو یہ بہت بھائیہ ہوگا صرف اسلام دھرم کے لیے نہیں سبی دھرموں کے لیے کیونکہ اس طرح کے لوگ تچی اپنی پرکھاتی پانے کے لیے اسی طرح کا کار کریں گے کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں یہ اپنی حق کی بات صحیح سے نہیں رکھ سکتے ہیں یہ تچاپن دکھاتے ہیں یہ خبیس ہیں اس بات کو آپ سمجھئے ساتھوں آپ سمویدھان کی بات کریں تو سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کو سوکار کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ہی یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی دھرم کا بیزیتی نہیں کر سکتے کسی دھرم کے کتاب کے ساتھ اس طرح کا کار نہیں کر سکتے اس کے لیے کڑے سے کڑے سجا ہے اس بات کو آپ سمجھئے لیکن قصاصن اس بات پر کوئی اٹھا نہیں رہا ہے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نہ میڈیا چینل پر دکھایا جا رہا ہے جب میڈیا چینل پوری طرح سے خاموس ہیں تو ہم آپ کی آواز بن کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے اگر ابھی آپ نہیں بولے اگر ابھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو ایسی گھٹنائیں بار بار گھٹیت ہوتی رہیں گی پھر آپ سرمسار ہوں گے اور سرمسار ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے ابھی بھی وقت ہے اس طرح کی گھٹناؤں پر ترنت ایکشن لیجئے ترنت سمجھان کے دائرے میں کر کے کار کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ریپورٹ کیجئے اس چینل پر ریپورٹ ماریے آپ سب ہی کمنٹ باکس میں اس کی لنک ہم ڈالونا ہے اس چینل کی اس کو ریپورٹ ماریے یہ چینل بند ہونا چاہیے اور پرساسن کو یہ نرڈے لینا چاہیے وہ ایک لائن کھیج دینی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو کیا سجا ملنی چاہیے اس پر قانون بننا چاہیے ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حرکتوں پر کوئی قانون بنے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کیجئے ٹویٹر پہ فیس بک پہ واتس اپ پہ ہر جگہ پر سیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ کس طرح کس کی سجا ہونی چاہیے اس بات کو آپ سمجھئے ہمیں سممیدھان کے دائرے میں رہ کے کارے کرنا کیونکہ ہمارا سممیدھان کہتا کہ ہم پنکر ریپی ایک راشتہ ہیں ہم سبھی دھرموں کو سویکار کرتے ہیں اس طرح کسی بھی دھرم کو بیت بھی سویکار نہیں کریں گے یہ ہمارے سرکار بھی کرتی ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سرکار اس ایکس مسلم سمیر جو خود کو بتا رہا ہے اس پر کیا ایکشن لیتی ہے اس مدے پر ہم پوری ریپورٹنگ کرتے رہیں گے کوئی کرے نہ کرے گودی میڈیا کرے نہ کرے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دو بول کے ذریعے ہم اپنے بولوں کو آپ کے بولوں کو آواز بلند کر کے بولتے رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دو بول نیوز میں عامر خان آزاد جائے ہن جائے بھارا